بسم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اَرُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَرُوْقًا صدق اللہ مولاد العظیم برود بار پڑھیں اللہ مسلی علی سیدنا شکیئنا و مولانا محمد و باری مسلی صلات و سلامنا علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اس مقام جس کا نام بڑھا رہے ہیں جو زرہ شہیڑول مد بردیش میں واقع ہے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے اور ہمارے درمیان علماء اہل سنت کا تکنوراری قابلہ مناظر اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی صغیر احمد نظمی جوکن پھری صاحب قبلہ دامت پرکاتو عمر قنصیہ کی سرپرستی میں برہار کی سرزمین پر جلوہ بار ہوا ہے ان علماء اہل سنت کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس کو میں بیان کروں گا اس کی لیے آپ یہ جان لیں کہ یہاں کی کچھ لوگ جو اہل دیوبند کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے ان کو جب ہمارے کچھ سننی لوگوں نے زنگھایا دلائل کے ساتھ ان کو بتایا تو الحمدللہ انہوں نے دیوبندیت سے توبہ کی اور انہوں نے تحرینی طور پر بلا جبر و اکراہ اپنی غزابندی سے خسنوگی سے یہ لکھر دیا کہ وہ خمسائے ارباہ کو کافر و مرتب جانتے ہیں اس کے بعد جب یہ خبر جمعہ کن علماء ہند کے اس زلہ کے صدر شیڑول زلہ کے صدر مولوی زریعہ کو لگی تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے توبہ کی تھی اور جنہوں نے خمسائے ارباہ کی تکفیر کی تھی ان کے خلاف سانہ بڑھار میں ریپورٹ درس کرائی ان کے علامہ بھی چند لوگ تھے جن کے نام انہوں نے ریپورٹ میں شامل کیے اس کے بعد انہوں نے اسی تاریخ میں تھانہ بڑھار کے سامنے کھڑے ہو کر اہل سنت و جماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا اور انہوں نے اپنے چیلنج میں یہ کہا کہ آپ ہمارے اکابلین کا کافر ہونا ثابت کریں اور ہم اپنے اکابلین کا مسلمان ہونا ثابت کریں گے یہ رضا مسجد بڑھار سے ایک پتوہ جاری کیا گیا ہے جس میں ہم علماء دیوبند کو کافر قرار دیا گیا ہے ابھی تک ہم خاموش تھے یہ لوگ ہمارے خاموشی کو بزدلی سمجھ رہے ہیں یا کم علمی سمجھ رہے ہیں لیکن میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ نہ ہم بزدل ہیں نہ کم علم ہیں آپ کو یہ خلا خلا چیلنج ہے یہاں سے لے کر کے ہندوستان میں کسی کونے میں بھی آپ ہمارے چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور ہم کو کافر ثابت کریں بلکل کھولا چیلنج ہے آپ کو ہمارے پاس علم بھی خوب ہے آپ جس روپ میں بھی لڑنا چاہتے ہیں ہم سے چاہے آپ پیسے روپے میں لڑنا چاہتے ہیں کوٹ کچھری سے لڑنا چاہتے ہیں علمے کی دنیا میں لڑنا چاہتے ہیں ہم ہر روپ میں آپ سے لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن ہم یہ چاہتے تھے اتفاق ہو اتحاد ہو ہمارے مسلمانوں میں لیکن آپ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اتفاق اتحاد ہو اس طریقے کی ناپاک حرکت کر کے آپ ہم عوام کو آپس میں بھیڑانا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندر یہی بات ہے کہ ہم کافر ہیں ہمارے علماء تیوبند کافر ہیں تو ثابت کر کے لکھاؤ آپ کو چیلنج ہے اور شرائط مناظرہ تیہ کیا جائے اور دیر فکس کی جائے کس دن آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو کھولا چیلنج دیتا ہوں اگر سچے آپ مسلمان ہیں سچے محمدی ہیں اور آج کے رسول ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کافر ہیں آپ ہمارے چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور ایک بات اور میں کہنا چاہتے گا مولانا آسرہ پلی تانوی اگر ہماری دل ہے مولانا کاسیم نانوتوی ہماری جان ہے علماء دیوبند ہماری سان ہے اگر اس کے خلاف کوئی بھی کسی بھی پھرکے کا کسی بھی طبقے کا کسی بھی جات کسی بھی سمودائے کا اگر کچھ کہے گا جس کے خلاف ہم جو ہے سکت کروائی کریں گے اور اگر مولانا نے جو جو بات کہی ہے اگر آپ کو منظور ہے تو آپ آ جائیے مناظرے کا میدان سجائیے اور اپنے آپ کو حق ثابت کر دیجئے صحیح ثابت کر دیجئے تو مال لے گیے بڑھار کی جنتہ پورے ہندوستان کی جنتہ ابھی تک ہم خاموش تھے کبھی مناظرے کا چیلنج نہیں کیا لیکن آپ چیلنج کرتے ہیں اس فتوے کو پڑھنے کے بعد آپ کے اور ہم نے ریپورٹ بھی ڈال دی ہے اور یہ دوسرا اسٹیپ جو ہے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مناظرے کا میدان سجائیے مناظرے میں فرار فرار اختیار میں کیجئے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ بڑھار میں آ جاؤ مناظرہ کر لو شرائطیں مناظرہ تیہ کر لو اور جیس دن چاہو اس دن مناظرہ کر لو اور ہمارے چیلنج کو آپ ایکسپٹ کریں علماء دیوبن جندہ بات علماء دیوبن جندہ بات مولانا آسرہ ولی تھانوی جندہ بات گویا نے موضوع مناظرہ جو ہے گوہروں نے اپنے پہلے ویڈیو بیان میں ہی متعاین کر دیا اس کے بعد حیلے سنت کی طرف سے اس فقیر فقیر عمران مذہب برکاتی نے حیلے دیوبن کا چیلنج قبول کیا اور اپنے ویڈیو بیان میں اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے اس بات کو نشر کیا آپ کیا کہ ہم اہل سنت اہل دیوبن کا چیلنج قبول کرتے ہیں اور مناظرہ کی کارروائی اور اہل دیوبن اب جو بھی کفتگو کریں وہ تحریری طور پر کریں اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک تحریر ہماری جانب روانہ کی جس میں انہوں نے اپنے موضوع مناظرہ جو انہوں نے ویڈیو بیان میں جاری کیا تھا اس کو ہمیں تحریری طور پر لکھ کر دیا اس سے پہلے ایک بات یہ بھی آپ کے خیال میں رہے کہ ہم نے اپنے ویڈیو بیان میں ان سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے جو کچھ ویڈیو بیان میں جاری کیا ہے اس کو من وحن زبت تحریر میں رہا کر ہمیں انسال کریں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اب انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن ہر اہل فہم اہل دانش یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا وہ اس سے مکر گئے یا پھر وہ اس سے متفق نہیں تھے پتہ نہیں انہوں نے کس وجہ سے یہ بیان جاری کیا لیکن انہوں نے ہمارے مطالبے کے باوجود اس کو جو ہے وہ لکھ کر نہیں دیا البتہ انہوں نے اتنا لکھا کہ راکی نے خواجہ قریب نواز مزید بڑھا بعد ہو ارض ان کے آپ حضرات نے اکابل علماء دیوبن کی تکفیر کی اور ہم نے آپ کے مطالبے کو ثابت کرنے کا آپ کو چیلنج کیا اور آپ نے ہمارے چیلنج کو قبول ایکسپٹ بھی کیا لیکن پھر سے چیلنج کا مطالبہ کرنا تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل کے حکم سے آپ بقوبی واقف ہوں گے لہٰذا اس سے آگے بڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ ارض کرنا مقصد یہ ہے کہ اس تحریر میں بھی انہوں نے اپنے اس تحریر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ ویڈیو بیان میں چیلنج کیا تھا اس کو انہوں نے لکھ کر دیا ہمیں اور اس میں بھی انہوں نے موضوع مناظرہ یہی متعجر کیا کہ آپ کو اپنے متعجر یعنی آپ اقابلین دیابنہ کی تکفیر کرتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے آپ کو اس کو مناظرہ میں ثابت کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کا تحریری جواب دیا تفصیل میں آجا کر مختصراً میاز کروں گا انشاءاللہ جو بھی تحریری ہیں وہ انقریب منظر عام پر لائے گائیں گی اور ایک کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کی اشاعت کی جائے گی اس کے بعد انہوں نے ہم نے اس تحریری کے جواب میں شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ جو خود ان کا متعین کردہ تھا جو ان کا منظور شدہ تھا اس کو ہم نے لکھ کر ان کو پھیل دیا اس تحریری کا جواب چھپیس دن کے بعد ہمارے پاس آیا کتنے جن کے بعد چھپیس دن کے بعد انہوں نے اس ہماری تحریر کا جواب دیا جس میں انہوں نے چھپیس شرائط لکھ کر بھیجے اور اپنے سابقہ موضوع مناظرہ کو تقریل کر دیا انہوں نے اکابی نے دیا بنا کی کفیہ عبارتوں اور ان کی تقریل کے موضوع سے پھر کر جو ہے وہ انہوں نے حساب الحرمین پر بات کرنے کی کا نیا شوشہ چھوڑا انہوں نے جس کا تحاقب علماء اہل سنت نے اہم انکشاف نامی ایک پوشٹر کے ذریعے دیا اس کا جواب دیا الحمدللہ وہ جوابِ لا جواب جو یہاں موجود ہے اور یہاں کی مساجد میں اس کو تقسیم کیا جا چکا جب آپ اس کو پڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ دیا بنا لکھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں بہرحال ہم نے اس کا بھی جواب دیا یہاں تک کہ چوبیس اگست کو ہم نے مولوی ذریعہ صاحب سے فون پر گفتگو کی جب وہ اپنے سابقہ موضوع پر آنے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو ہم نے فون پر فقیر ورکاتی نے تقریباً آدھا گھنٹا ان سے فون پر گفتگو کی ہے وہ ٹیلی فونی گفتگو بھی انشاءاللہ انقریب منظر آم پر آئے گی اس گفتگو کے بعد شام میں چوبیس تاریخ کی شام میں انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ہمیں اپنے پرانے متعین کردہ موضوع پر جو ہے اس کی لئے راضی ہوئے اور ہمیں تحریر انسال کی اب اس کے بعد پچیس اگست جو تاریخ مناظرہ تھی وہ ایک بات پر آلے رہے کہ مناظرہ جو ہوگا وہ بیس بیس افراد کے درمیان ہوگا جبکہ اہل سنت کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناظرہ بیس چالیس لوگوں کے درمیان یہ اختلاف بیس چالیس لوگوں کے درمیان کا نہیں ہے یہ اختلاف تمام اہل سنت اور تمام اہل دیوبند کے بیچ کا ہے لہٰذا جو لوگ اس میں آنا چاہیں جو لوگ حق کو دیکھنے کے لیے حق سننے کے لیے اس مناظرے میں آنا چاہیں ان کو آ جانا چاہیے ان کو آنے دینا چاہیے لیکن اہل دیوبند کہ انہوں نے یہ شرط کیوں قبول نہیں کی بہرحال اس کے بعد میں یہ تیہ ہوا تھا کہ فریقین ساتھ مل کر جو ہے وہ تھانے جا کر پرویشنل لیں گے یہ تیہ شدہ تھا یہ ان کو بھی قبول تھا اور یہ ہم نے بھی اس کی حابی بھری ہم نے بھی اس کو قبول کیا اس کی حابی بھی پرویشنل لیٹر لے کر پہنچے اور ہم اپنا پرویشنل لیٹر لے کر پہنچے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو پرویشنل لیٹر جس کو ہم انشاءاللہ بہت جلد جاری کریں گے اس میں ہم نے صاحب لکھا کہ ہم اہل سنت و جماعت اور اہل دیوبند کے پیش درمیان یہ مناظرہ تیپایا یہ اس کا موضوع ہے اور یہ اس کے شرائط وغیرہ وغیرہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرشاسن اور شاسن جو ہے وہ ہمیں پر امن طور پر اہل دیوبند سے مناظرہ کرنے کی اجازت دے حقیقت یہ کہ آپ جب ہماری تحریر دیکھیں گے دوست پر آپ کو دو مورے نظر آئیں گی دو سین لگی ہوئے نظر آئیں گی جب ہمارے لوگ پہلی جب گئے تھے تو تھانیدار نے جو ہے وہ پرمیشن دے دی اس کے چند منٹوں کے بعد مولویزر یا پہنچتے ہیں اور انہوں نے جو پرمیشن لیٹر میں جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر اس پی نے جو ہے وہ ہماری پرمیشن بھی کینسل کر دی وہ اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت نے یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کہ اہل سنت نے جو ہے وہ شرائط نامہ کی خلاف ورزی کی ہے اہل سنت نے کوئی شرائط نامہ کی خلاف ورزی لے گی اگر وہ سچے ہیں تو وہ دلیل لائیں وہ ہماری تحریر دکھائیں ہاتو برہانکم ان تم تم صادقین ہم نے کوئی ایسی شرط ہے نہیں کی جس سے یہاں کے حالات یہاں کا ماحول خراب ہوگا ہو سکتا نہیں لکھا انہوں نے بلکہ کیا لکھا کہ یہاں کا ماحول خراب ہوگا یاتا یاد بادت ہوگی یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی اور یہاں پہ انتشار اور قلفشار ہوگا یہ انہوں نے اپنے پرمیشن لیٹر میں لکھا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مناظرے کی پرمیشن دیں اب آپ مجھے بتائیے کہ تھانے میں جا کر اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ مناظرہ کرنے جا رہے ہیں یہ ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے یہ قلفشار ہوگا یہ انتشار ہوگا یہ محول خراب ہوگا یاد بادت ہوگی شہر کی فضہ خراب ہوگی آپ ہمیں پرمیشن دے دیجئے کیا اس انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ذریعور ذریعقل جو ہے وہ آپ کو پرمیشن دے گا ہرگز ہرگز نہیں دے گا ہرگز ہرگز نہیں دے گا گوئے آ کے اب آپ ہی فیصلہ کریں اور یہاں کی شاشن اور پرشاشن فیصلہ کریں کہ اس طور پر ہم نے امن و شانتی کی بات کی اپنے پرمیشن لیڈر میں اور یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں شہر کے فضہ خراب ہونے کی شہر کے محول خراب ہونے کی اور یاد بادت ہونے کی تو اب یہ شاسن بھی فیصلہ کریں پر شاسن بھی فیصلہ کریں عوام اہل سنت بھی فیصلہ کریں وہ ہمارا پرمیشن لیٹر پڑھیں ان کا پرمیشن لیٹر پڑھیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ مناظرے سے کون فرار ہوا مناظرے سے کس نے راہ فرار اختیار کی ہے حضرات میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی وہ عظیم شخصیت جو فیضان حضور مفتی آزم ہند بن کر وفق عالم پر چمک دھمت رہے ہیں میں میری براد مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضبی جوگنپوری صاحب تبلہ ناظرم اعلا وبانی الجامعت القادری یا رشاہ شیشن بریوی شریف میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تھوڑی سی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں معزز علماء اکرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معلیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والحمدللہ وبرکاتہ والسلام والسلام 닥 اللہ مرسلین والانبیاء و وجنہ والسلام واصحابه نجوم الہداء وقافة العلماء الكرام والاولیاء العزام والصوفیاء الفخام خاصة على قطب الاقتاب خوص الاغواس سیدنا الشیخ عبد القادل الجینانی خوص الورا وعلا خاتم المخدسین والفقہ سیدنا ومولانا المجدد الاغذم الامام احمد رزا وابنه الكریم الکرم سیدي ومرشدي وزخري ليومی وغدی كتب الغالم المولا المفتی العزام مصطفى رزا وولینا معهم الیوم الجزا اما بعض فاقوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَكُلْ جَاءَ الْحَقُ وَالزَّهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ الزَّهُوقًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْغَلِيُّ نَظِيمِ وَنَخْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ محزز حضرات اہل سنت ابھی آپ حضرات نے ہمارے لخت جگر حضرت مولانا محروم جمران برکاتی سائد سے مناظرے کے مبادی اور خالات قبائف سمات فرمائے انہوں نے سلسلے میں کافی جدو دو قدو کاوش کی اور یہاں کے عوام اہل سنت کا ساتھ دیا مناظرے کے نقاد میں کافی انہوں نے حصہ لیا بہت بقت دیا مجھے بھی انہوں نے آپ حضرات کی پائش پر دعوت مناظرہ دی اور میں نے وہ دعوت نوزور کی میں الحمدللہ رب العالمین اپنے جامعہ پادریہ جب بزاربی انیورسٹی کے لائے اپنے پائد ایک ایک اصلاحات بلکہ اصلاحات 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 لے کر یہاں حاضر ہو یہ ہمارے بڑے بیٹے حضرت اللہ مولانا اطاو المصطفی اظہری اور جامعہ قادریہ کے صبر اندرسین حضرت اللہ مولانا شمس احمد صاحب کی تشریف فرمائے حضرت اللہ مولانا شمس صاحب فاظل جامعہ اظہر اور جامعہ قادریہ کے لئے سپوت رہے ہیں اور ہمارے چھوٹے بیٹے مولانا کمال مصطفی اور ہمارے مولانا سوائل قضاء رضوی اور مولانا مبین صاحب رضوی یہ سب یہاں ہیں اس کے علاوہ حضرت اللہ مولانا حسان ملک صاحب فرحان پور حضرت اللہ مولانا صفیان صاحب بلرام پور اور دیگر اس علاقے کے علماء اکرام آج صبح آٹھ بجے سے ناظرہ ہونے والا تھا لیکن جیسا جیسا کہ آپ نے سنا کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں کیا کیا ہوا وہ سب انہوں نے بتا دیا ہماری ہماری طرف سے بہرحال کوئی کوتا ہی نہیں یہ ضروری کتابوں کا جو امبار عظیم آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر تک پھیلی ہوئی مناظرے کے تعلق سے ضروری کتابیں تک دیا ہو زکی وہ عملے کے حاضر ہوئے علامہ ملک صاحب بھی درہانپور سے لے کے آئے ہماری پوری تیاری آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو جذبہ ہے وہ یہ نہیں کہ بھار کی عوام میں کوئی جھگا ہو فساد ہو ہم لوگ اس سے بہت دور رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ صوفی عظم کے لوگ ہیں غریب نواز محبوب الہی قطب الابتاب محبوب سنانی مقدوم مارا علی متحرہ مقدوم بالگرام شریف اور بریلی شریف سرکار محبوب محبوب عظم ان بزرگان ان کے علاوہ اور بزرگان دین کے مسئل کو مشرف پر ہم قائم ہیں یہ صوفی عظم جو ہے یہ صوفی مشرف یہ کبھی فتنہ فساد نہیں چاہتا یہ امان چاہتا ہے ہم گاؤں میں بھی امان چاہتے ہیں قسموں میں بھی امان چاہتے ہیں شہروں میں بھی امان چاہتے ہیں سوقوں میں بھی امان چاہتے ہیں اور اپنے ملک ہندوستان میں بھی امان چاہتے ہیں خدا کرے ہمارے ہندوستان کی خیر اور 기에 امن امان رہے اور جب فساد سے ہمارا ہندوستان پھور رہے تو ہم امن امان والے لوگ ہیں اس لیے کہ ہم خدا و رسول کے وفادار ہیں ان کی عزت و عظمت کے ادنا خادم اور محافظ ہیں ہم اپنے خدا و رسول کے احکام کے پابند ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے جیسا ان کا اشاد ہے ہمارا سر خم ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو قوم اپنے خدا اپنے رسول کی وفادار نہ ہو خدا کو جھوٹ بولنے کا انکان رکھنے والی کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے جو قوم یہ کہے جو حضور کے بعد نبی آنے کو کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کو یہ کہے جو حضور کے علم پاک سے شیطان اللہین کے علم علم کو بڑھائے جو حضور کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں بچوں سے تشبیح دے ان کے برابر قرار دے ایسے لوگ کہ جو یہ بولی بولیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو یہ بولیں کہ گاؤں کے ہر نبی اپنی قوم کا علمانوں میں سردار ہے جیسے گاؤں کا چودری اور زمیدار جو لوگ اس طرح کی بولی بولیں اور اس طرح اپنی کتابوں میں لکھیں تو ظاہر ہے کہ خدا و رسول کے وفادار نہیں ہو سکتی اور جو خدا و رسول کے وفادار نہیں ہے وہ نہ اپنے وفادار ہیں نہ اپنے ملک کے وفادار ہو سکتے ہیں نہ عالم کے وفادار ہو سکتے ہیں تو ہم ان کی خواہش کی تسکین کے لیے طباغیت اربا یعنی مولوی قاسم نانوت بھی مولوی رشید احمد گنبو ہی مولوی خلیل احمد امبیٹ بھی مولوی اشرف دھان بھی جن کے کفریات قطعی یقینی ہیں ان کو قرآن و حدیث اور احمد دین کے فتاوہ کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ بولی جو ہے کہ غور کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا خاتم النبین کا معنی آخری نبی کرنا یہ جاہلوں کا خیال ہے اور حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو تو بھی حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بعد میں پیدا ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ خلا خلا کفر ہے اور ہم یہ کفر ثابت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے اور وہ جانوروں والی بولی جو بولی تو وہ واقعی بولی کفر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں سے کشبی دی یا ان کے برابر کہا اور شیطان کہ علم کو سرکار کے علم پاک سے بڑھایا تو یہ ہمیں ثابت کرنا تھا اور ہمیں اس پر اعتراض تو ہے ہی لیکن وہ بھی مجبور ہیں کہ اس کے علم کو بڑھائیں شیطان کے علم کو بڑھائیں کیونکہ ہر اپنے پڑے کی بڑھائی کرتا ہے انہوں نے جو کیا چیلنج کیا تو ہم اس کے جواب کے لیے میدان مناظرہ میں مناظرہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہوئے اب ان کی کیا مسئلہت رہی بروقت انہوں نے یہ مناظرہ کینسل کرانے کے اقدامات کیے تو یہ تو وہ مسئلہت وہ جانے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسی روایہ چلی آ رہی ہے بہت سے مناظرے تیہ ہوتے ہوتے جب اس فقیر آدنا غلام حضور مفتی آزم کا نام آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی چال ڈھال نقل و حرکت پہچانتے ہیں ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر ہم کو تو ہر لباس میں آتے ہو تم نظر بھوکا بکھائے جو تمہیں پہچانتا نہ ہوئے ہم تو یہ تمنا لے کے آئے تھے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں اور یہ ہم جانتے تھے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے وہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں پڑا فلک کو کبھی دل جلو سے کام نہیں جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں ہمارے رسالت ہمارے رسالت ہمارا جو کرنا تھا وہ ہم نے کیا ان کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا روش اپنی اپنی چلن اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی مناظرہ وہ قبر ان کے ہوش حباس اور حالات صحیح تو آئندہ آئندہ رکان سے پرمیشن کے بعد موضوع یہی رہے گا اور شرائط مناظرہ بروقت جو حالات کا تقاضہ ہوگا تیب ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے ہمارا کام لائی جھگڑا نہیں ہے ہمارا کام اپنے عوام کو مطمئن کرنا ہے کہ جو حقیقتاً فتوہ ہے خدا و رسول کی شریعت کا وہ ان پر لاغو ہوتا ہے اب ان کو بھی یہ چاہیے ان کے عوام کو کہ وہ زد نہ کریں ہٹ دھرمی نہ کریں کہ ہمارا ایمان کسی عالم پر نہیں ہے ہمارا ایمان تو خدا و رسول تو جو خدا و رسول کا فرمان وہ ہمارے دل میں ہماری آنکھوں میں ہمارے جنر میں ہمارا سر چھکا ہوا ہے خدا و رسول کے فرمان کے آگے محبت خدا و رسول کی آین ایمان ہے اور ان سے عداوت ہمارے سے کفر و خسران ہے تو خضور کی محبت رکھیں اور ان کے جو بدبوڑوں ہیں جو ان کی شان میں توہین کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کسی طرح کا کوئی تعلق ہمارا ان کا نہیں ہے کیونکہ جو خدا و رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے جو خدا و رسول کا وفادار ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور جو رسول کا وفادار ہے خدا کا وفادار ہے وہی ملک کا بھی وفادار ہے وہی قوم کا بھی وفادار ہے وہی اس ملک کے قوانین کا بھی وفادار ہے قانون اور قائد مقصد کے بھی وفادار ہے اب ہم لوگ چونکہ اعلیٰ حکام نے ان کے اس لیٹر کی وجہ سے روک لگائی ہے تو ہم قانون میں دخل اندازی نہیں دے سکتے اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ بھی احباب کے اسرار بسیار پر اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کہیں ہماری قوم اس بحکامے میں نہ لائی جائے کہ صاحب ہم تو تیار تھے لیکن یہ علماء اہل سنت تیار نہیں تھے اور یہ نہیں آنے تیار نہیں تھے تو اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہاں موجود بھی ہیں ہمارے ساتھ کتابیں بھی ہیں اور جو ضروری کتابیں ہیں مناظرے کے تعلق سے وہ ہمارے سامنے ہیں آپ کے بھی سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ پاک اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے ان لوگوں کو بھی ضد نہیں کرنا چاہیے جس نے توہین کی ہے اسے ماننے کی کیا ضرورت جو اللہ و رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہے خدا و رسول کا بفادار ہے اسی کو ماننا چاہیے اسی کو ماننا چاہیے بقیہ کوئی کیوں نہ ہو اسے نہیں ماننا چاہیے اور قرآن و حدیث پر سچے دل سے ایمان رکھنا چاہیے اور تین اسلام مذہب سنیت یہ وہ مذہب ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اس کے محبوب نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا سرکار نتابین پر طبع تابین علم مستحدین اولیاء کاملین علماء ربانی جین نے ہم تک پہنچایا اور ہمارے اولیاء اللہ کی علماء دین کی بہت بڑی قربانیاں اس میں شامل ہیں اور ہمارے اولیاء اکرام نے بڑی پیار محبت کے ساتھ قوم کو ایک رکھا اور آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی ہو جائیں آپس کی دشمنی نکل جائے اور دور ہو جائے جو اہل سنت ہیں ان کی آپس کی دشمنی دور ہو جائے جو ان کے سواب ہو ہیں وہ اپنے عطیدہ باطلہ سے توبہ کر لیں اور جس طرح سے دو سو سال پہلے سارے ہندوستان میں عید بھی وہابی تبندی نہیں تھا سب اولیاء اکرام کے ماننے والے تھے اسی مذہب پر آج بھی قائم ہو جائیں تو نہ کوئی چھگڑا رہے گا نہ کوئی فساد رہے گا ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ نئے نئے مولویوں میں نئے نئے فتریں نکالے ہیں کتابیں لکھی توہین کی خدا و رسول کی تو یہ جگڑے کھڑے ہوئے بلکہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تو تقویت علیمان لکھی بھی اس لیے تھی کہ جگڑا تھا ہو اور اس کا بیان اروائے سلاسہ میں موجود ہے جو جو تھانوی صاحب کی تعلیف ہے تھانوی صاحب کے نام سے منصوب ہے جن کے بارے میں وہ چیلنج دینے والا چیلنج دے رہا تھا کہ قاسم نانوت بھی ہماری جان ہے اشربلی تھانوی ہماری دل ہے تو اشربلی تھانوی توکے ان کی دل ہے اور انہوں نے اس میں حکایات حولیہ میں اروائے سلاسہ میں لکھا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تو بھی کتاب لکھی تھی تو اس کے بعد میں ایک مٹن کی اور اس میں کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں بعض جگہ تشتب ہو گیا ہے میں نے شرک جلی کو شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے یعنی جو ترحقیقہ شرک نہیں تھا جیسے ریا کو حدیث میں شرک فرمائے گیا حقیقتاً شرک نہیں ہے اور شرک جلی شرک جلی یعنی غیر اللہ کو خدا ماننا اس کی عبادت کرنا یہ لکھ دیا ہے تو میں جانتا ہوں اس سے شورش ضرور ہوگی مگر لوگ امید ہے توقع ہے کہ لڑھ بھڑھ کر خودی صحیح ہو جائیں گے تو تو لکھی انہوں نے اس لیے تھی پہلی کتاب ہندوستان کے اندر تقویت الیمان ہے جو ام الوہابیت الہندیہ ہے اسی کے بعد یہ سوار مولوی پیدا ہو گئے انہوں نے اور بڑے بڑے کفر کیے جن کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوئے ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے سارے ان لوگوں کو جن کے عقائد باطل ہیں اللہ پاک انہیں سچ دل سے توبہ کرنے کی توفیق رفیق حضرت فرمائے اور اپنا سچا بندہ بنائے مردوں کو بندہ عورتوں کو بندی بنائے اور سچی وفاداری اس کے محفوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت این دعا از من بس جنگلہ جہاں آمین بات تحجید سے نعمت کے طور پر آلہ وسلم فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے نیزے سے مراد قلم قلم وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ وہ جو کے سینے میں وار ہے اسے جارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے وار ہے یعنی سرکار اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قلم ہے باتل کی دھچیاں بگے دیتے ہیں تو عزیزانِ گرامی ہم نے حاضری جی اور آپ حضرات کے لیے پریری شریف کا پیغام ہے کہ لڑائی جھگڑے سے پہیز کرنا فساد پرپا کرنے سے پریز کرنا کوئی اگر فساد پرپا کرے تو آپ اس کا جواب مت دینا سبر و تحمل سے کام لینا کیونکہ مسئل مشہور سیانی بلی گھمبہ موستی ہے تو کوئی گھمبہ موستی رہے بلی آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے آپ اپنے ملک کی بھی امن و امان چاہیں بلکہ دنیا کی امن و امان چاہیں پوری دنیا میں یہ جو گروادی لوگ ہیں گروادی اتنگ وادی ہم نے تو ان کے خلاف تالکٹورا اسٹیڈیم میں ڈلی کے اندر بہت عالی شان کانفرنس کی تھی گرواد کے خلاف اور ہم نے راملیلہ میدان کے اندر بھی ڈلی میں دو سال پہلے تقریبا کانفرنس کی تھی بہی زوردار اس گرواد کے خلاف اور یہ اس طرح کی کانفرنس پہ جائبور پہ ہم نے بہت بڑی کانفرنس کی تھی گرواد کے خلاف اور ہم آئیس کو جو گرواد پھلاتے ہیں ہم پسند نہیں کر کر اور اللہ کا شکر ہے ہماری سنی اور مصوفی جماعت میں دنیا میں کوئی گروادی نہیں کوئی بھی نہیں اور سب ہم سب سب امن و امان کے دائی ہیں اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرتے ہیں وہ گرواد کے خلاف اور جو اسلام کو گرواد اور اتنقباد بنا دے وہ ہماری نظر میں چاہے وہ وہ وہاہبی ہو تو بندی ہو گھر مغلد ہو ہماری نظر میں وہ مسلمان وہ اسلام کا بطار ہے اسلام بھی ملک کا بھی اور ملک کے باشندوں کا بھی افتاد بھی ہو سکتا ہے اور ہم آج بھی تیار ہو کر آئے اور کل بھی تیار ہیں اور زندگی بھا ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ 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 ہوتا اور چونکہ یہ مذہب اور دوسرے جسے ہم باطل مذہب سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے واجوں میں بنابے مسلم ان میں آج بھی پتہ نہیں کہ ادھر کون آتا ہمارا یہ اعلان عام ہے کہ ان کا جو سب سے بنا ہو سب سے با جس کو مل سکتے ہیں اس سے مناظرہ کرنے کی ہم تیار اس سے مناظرہ کرنے کی ہم تیار شیر ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھ لیا ہے زور کتنا بازو قادل باتل بڑھ دیجئے دیکھ ناہے زور کتنا بازو باتل میں دیکھ ناہے زور کتنا بازو باتل میں ہے اور یہ الحمدللہ بازو ہوئے حق ہے حق حق باتل سیدھ 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 جاری لگا بھئی حضرت آدم سے مناظرہ کیا حضرت آدم سے جنگ لڑی ابلیس نے تو اللہ سا مناظرہ کیا جنت میں اللہ بات نے کہا حضرت آدم کے سارے فرشتوں سے سجدہ کرنے سب فرمایا فرشتوں سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نہیں کیا تو اللہ بات نے فرمایا ما مناغ اللہ تسجدہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تو جواب کیا تھا لوگ میں ایک تو جواب یہ تھا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں تو بشر اس نے توحین کے طور پر حضرت آدم کو دیکھا توحین کی نظر سے آج بھی جو لوگ نے کہا ہماری طرح بشر تو یہ بھی توحین ہے اتتہ دا مہی سے اس نے کی تھی ابھی تو نکال گیا اور یہ کہا خلق تانی میں نار بخلق تا منتی تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے مٹی نیچے ہو جاتی ہے آگ اوپر ہو جاتی ہے تو اوپر والی چیز نیچے والے چیز کے سامنے کیسے جھوئے اللہ اگر چاہتا تو اس کے موں میں لگان لگا دیتا بند کر دیتا اس کا موں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا وہ بک بک کرتا اللہ نے کہا جنت سے مردود ہے تو نکال تو دیا جنت سے لیکن اس کے موں پہ تالہ نہیں لگایا کیونکہ اللہ نے جنت اور چہنم دھوموں کو پیدا کیا تو اس نے قسم کھائی اللہ میں سب کو بہکاؤں گا تیری عصد کی قسم تو مجھے چھوڑ دے بس نیامت تک کے لیے مجھے زندہ رکھ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا مگر تیرے جو خالص مخلص بندے ہیں میرا جادو پہ نہیں چل پائے گا میں انہیں نہیں بہکاؤں گا لیکن آج تک وہ زندہ ہے اور بہکارہ ہیں لوگ کو کیوں بہکارہ ہے بدقیدہ کیوں بنا رہا ہے قرآن نے فرمایا لَا لَا نَا جَهْنم بَا یقیناً جَهْنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا اللہ پاک نے فرما بھر دوں گا تو ایدھن بھی تو چاہیئے جہنم کے لیے بھرے گا جہنم بھرے گی کئی سے ایدھن کیا ہے قرآن نے فرمایا وَقُود وَحَنَّاسُ وَالْخِجَارَ اس کا ایدھن انسان اور پتر ہے ان سے جائے گا جہنم کو تو اس کے لیے ایدھن تیار ہو رہا ہے اور یاد رکھو جنت کے بھی ریزرویشن چالو ہے جہنم کے بھی فریق فِجَنَّتِ وَفَرِيق فِسَوِی ایک گروہ جنت میں دوسرا گروہ جہنم میں اب جو چاہے جنت کے لیے اپنا ریزرویشن کرالے سیٹ بک کرالے اور جو چاہے جہنم میں اپنا ریزرویشن کرالے سیٹ بک کرالے دونوں کے دروازے بھی پھرے ہاں توبہ کا جب دروازہ بند ہو جائے گا بجائے پیورک کے پچھن سے نکلے گا قیامت کے طریق اس وقت اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس لیے ہم ان حضرات جو تیووندی مذہب کے ماننے والے ہیں پڑی پیار سے سمجھا رہے کہ وہ توبہ کر لیں توہین والوں کے پیچھے نہ پڑے تازین والوں کے ساتھ رہے اولیاء اللہ کی جماعت سوفیہ اکرام کی جماعت میں آ جائیں اور بے ایمان اور پدقیوں کے ساتھ نہ رہیں وہ دھوکہ ہی دیتے رہے گے اور شیطان نکال دیا گیا جہنم ہی بنا دیا گیا لانت کا طاق اس کے قلعے میں دال دیا گیا لیکن ایمان نہیں لیا حضرت آدم کی تعظیم نہیں کر سکا سجدہ نہ کر سکا اللہ کے حکم پر بھی اس کے کہنے سے سجدہ نہیں کر سکا تو آج بھی جو لوگ حب کے خلاف لگتے ہیں وہ اسی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ ان کو زینا لہم شیطان آمال شیطان نے ان کے عمل کو مزیین کر اس نے پیش کیا یہ یہ بہت اچھا عمل ہے یہ تو شیطان تو جیسا مو خود ہے ویسے ہی تو بنائے گا اب ہمیں سوچنا ہے کہ تعظیم رسول کا ممکر تو یہ خود بن کے جہنم سے نکال گیا تو ہم اس کی برحال عقیر میں پھر میں کہ رہا امن و شان کی بد تراغ رہنا اپنی اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا دوسروں کے بھی جان و مال کو محفوظ رکھنا نہ چوری نہ برائی نہ زرعکاری نہ بدکاری نہ شرق نہ فساد نہ بدقیدگی نہ بدچلنی اور نہ بلک کے اندر فترہ اور فساد ان ساری چیزوں سے بجھتے رہنا سچ بولنا بہو بیٹیوں کی عزت کرنا اپنے ملک کو بھی پیار دینا اور اس سے لگا رکھنا اس لیے کہ ہمارا ملک ہے تو پیار اسے کار کرے گا ہمارا حق ہے کہ پیار کرنا ملک سے اور نماز روزہ حج و زکاة کی بابندی کرتے رہنا اللہ پر روائی برتنا اللہ پاک ہمیں آپ سب کو نیکی پر قائم رکھے ایمان عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور نیکی ہی کی توفیق حطہ فرمائے ماباب کی خدمت کرنا اولاد سے محمد کرنا اور اولاد کو اچھی تعلیق دلانا تاکہ ہمارا دین بھی ترکتی پائے اور ہمارا ملک بھی ترکتی پائے و آفر دوار ان الحمد اللہ رکھ العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و